سلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں جوسیز کے حوالے سے بات کریں گے ہر قسم کے بزار کے ڈبا بند تیار جوسیز ہر جگہ مچود اور ہر جگہ عام ہے کسی بھی سپر سٹور جنرل سٹور گلی کوچوں کی دکانوں پر جائیں تو آپ کو مختلف اقسام کے پھلوں مثلاً آم کے جوس سے لے کر سیب آڑو نیپو سنگترہ تربوز اسٹرابری کیوی اور گاجر ادرگ تک وغیرہ کے تیار تھنڈے جوسیز انگنت ذائقوں مختلف کمپنیوں مختلف برینڈز اور مختلف پھلوں کے مل جائیں گے جسے لوگ اپنی جسمانی دوانائی کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تازہ جوس بنانا تھوڑا محنت طلب کام ہوتا ہے اور وقت بھی بہت لگتا ہے اس لئے لوگ ڈبا بند بزار کے جوس کو فوقیت دیتے ہیں تازہ پھلوں کا جوس نکالنے کی زہمت سے بچنے کے لیے سادہ لو عوام مختلف فورز کمپنیوں کے دل فریب اشتہارات کے دوکھے میں آ کر پھلوں کے ذائقے والے میٹھے پانی کو پھلوں کا رس سمجھ کر اور فوری توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر بہت سے شوق سے استعمال کرتے ہیں بلکہ مہمان نوازی میں بھی بزار کے تیار ٹھنڈے جوسز پیش کیے جاتے ہیں لیکن کیا آپ پور یقین ہے کہ تمام قسم کے جوسز فیدہ مند ہیں اور ان میں شامل کیمیکلز آپ کی صحت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس لئے اس کا ایک منفی پیلو یہ بھی ہے کہ جوس آپ کے جسم میں بہت سے اضافی کیلوریز بھی بڑھا سکتا ہے اس لئے بزار میں ملنے والے تمام جوسز یقصہ طور پر صحت کے لئے فیدہ مند ثابت نہیں ہوتے ڈبہ مند جوس سے طبی پچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں مثلا نظام حازمہ کی خرابی سردرد وزن میں اضافہ گنودگی بالوں اور دانتوں کا کمزور ہونا کیلوریز کا ضرورت سے زیادہ اضافہ ہونا چونکہ عام شگر کی وجہ سے کیلوریز میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے لہذا جوس کے ساتھ کچھ کھانے کی دیگر چیزیں ضرور شامل ہوں ورنہ جسم میں بلڈ شگر کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے جوس کا انتحاب کرتے وقت خوشیاری سے کام لے کیونکہ بہت سی نام نہات کمپنیوں کے جوس میں بہت کم مقدار میں اصلی جوس ہوتا ہے اور باقی زیادہ مقدار میں کسی بھی قسم کی چینی یا پھلوں کے زیکے والا مشروب شامل ہوتا ہے صرف ایسے جوس کا ہی انتحاب کریں جن میں سو فیصد پھلوں یا سبزیوں کا رس ہو چینی سے برا مرکب یا پھلوں کے زیکے والا مشروب نہ ہو بلکہ پھلوں یا سبزیوں کا اصلی جوس ہی ہو ڈبو میں بند جوس میں پھلوں کا رس انتہائی کم مقدار میں شامل ہوتا ہے باقی اس کے مقدار بڑھانے کے لیے اس میں مختلف ایسرز و مختلف اقسام کی چینی مسنوی رنگ مسنوی زیکے اور مسنوی وٹم اور پانی شامل کیے جاتے ہیں خالص پھلوں کا رس بہت مزیدار اور صحت کے لیے فیدے مند ہوتا ہے پھلوں اور سبزیوں کے جوس میں انٹی ایکسیڈنٹس وٹمانز مادنیات ہوتے ہیں یہ مٹاپا کینسر اور دل کی بیماری اور ضیابتی جیسی بیماریوں سے لڑنے میں اہم ثابت ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تازہ پھلوں کے رس میں کاربو ہائٹریٹ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دا ہے لیکن بزار کے ڈبا بند تیار جوسس تو اس سے بھی زیادہ صحت کے لیے نقصان دا ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے پیاس محسوس ہو تو سادہ پانی استعمال کریں ڈبا بند تیار جوسس کا استعمال کم سے کم کریں بلکہ تازہ پھلوں کا راست پیئیں اور زیادہ تر کسر سے پھلوں اور سبزیوں سے لطف اندوز ہوں کیونکہ راست میں ان پھلوں اور سبزیوں کا ریشہ شامل نہیں ہوتا جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی